الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آج درودی تنجینہ کے بارے میں کچھ باتیں ہم بیان کریں گے درودی تنجینہ و مبارک درود پاک ہے جس میں اللہ جل لشانہو نے دنیاوی اور اخروی ظاہری اور باطنی بشمار برکات اور خوائد رکی ہیں اب پہلے آپ سن لیں درودی تنجینہ کو تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے کچھ خواست بیان کروں گا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاتا تنجینا بہا من جميع الأهوال والآفات اللہ جل لشانہو اس مبارک درود کی برکات و انوارات و فیوزات ہم سب کو نصیر فرمائے درود پاک کی ویسی بھی بہت سارے فضائل ہیں مگر درودی تنجینہ یہ توہنی مشکلات کیلئے ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے ایک خزانہ ہے اگر آپ کو کوئی مشکل ہو خدا نخواستان تو آپ ایک دن میں درودی تنجینہ ایک ہزار مرتبہ کی تعداد میں پورا کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دو دن میں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا یہ سانو سے مجرب ہے اگر رشتی کی بندش ہے تو درودی تنجینہ کو ستر مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کریں اگر مالی مشکلات ہیں تو ستر مرتبہ عشاء کے بعد اس کو معمول بنائیں اگر دشمنوں کا خوف ہے تو پہلے ہزار مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد روزانہ ستر مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں کسی بھی انسانی جنناتی حملے کا خوف ہے اور ڈر ہے درودی تنجینہ کو لکھ کر اپنی دکان میں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں لگائیں انشاءاللہ جنناتی انسانی حملوں سے آپ محفوظ رہیں گے حبادی ساتھ سے حفاظت کیلئے روزانہ ستر مرتبہ اس کا ورد کریں آپ کا کوئی بھی کام ہو اور وہ ہن نہیں ہو رہا درودی تنجینہ کو نازم پک لیں عشاء کے بعد ستر مرتبہ اس کا ورد شروع کریں اچھا یہ مبارک درودی پاک اگر اس کو ہزار مرتبہ کی تعداد میں اللہ پاک کسی کو توفیق دیں اور ہزار مرتبہ کی تعداد میں روزانہ پڑھنا شروع کریں اور گیارہ دن تک پڑھ لیں یعنی گیارہ ہزار کی تعداد پوری کر لیں تو مقصد میں اتنا برد ہو آپ کا مقصد اتنا مشکل ہو جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسری دور ہے مشرق اور مغرب جیسے ایک دوسری سے دور ہیں آپ کا مقصد اتنا دور ہو اتنا مشکل ہو آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ والعزیز آپ کا مقصد حل ہو جائے کسی کے پاس پیسے ہے وہ نہیں دے رہے آپ درودی تنجینہ کو ہزار مرتبہ پڑھ کر اور عشاء کے بعد پھر ستر مرتبہ پڑھنا معمول بنائیں اس مبارک درودی پاک کے پڑھنے والے کو پھر پتا چلتا ہے کہ کتنی اس کی برکات ہے جس نے ایک دفعہ اس کو شروع کیا اور اس کی برکات کا مشاہدہ کیا وہ کبھی اس کو چھوٹتے نہیں یہ بہت ہی مبارک عمل ہے اور بہت ہی مبارک وظیفہ ہے اللہ جلہ شانہو ہمیں درودی تنجینہ کی برکات انوارات نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی